نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و اللہ فبین قلوبہ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک صلیم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کیلئے الرحبر اور الرحنما بنا کر مبعوث فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تاہم اس امت کا نہایت ہی سعادت من طبقہ وہ ہے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راز شاگرد اور تربیت یافتہ تھے اس طبقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اہل بیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ حاصل تھا جبکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی رشتہ حاصل تھا اہل بیت صاحب نصب تھے اور صحابہ کرام صاحب نصبت تھے دونوں سعادتمند لوگ تھے اور یہ بھی ایک حرام کن عمر ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید نے یا احادیث نبویہ نے حضرات اہل بیت کو اگر کوئی اعزاز یا شرف بخشا ہے تو حضرات صحابہ کرام کو بھی ان ہی الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ سے شرف بخشا ہے چنانچہ ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اہل بیت کو تمام قسم کی میل کوچیل معنوی علائشوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو یہی اعزاز بخشا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ جہاں تطہیر کا وعدہ اہلِ بیت کے ساتھ ہو چکا ہے تو وہاں تطہیر کا وعدہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کے ساتھ وابستگی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَوِلُّ مَا دُمْتُمْ مُتَمَسِّقِينَ بِهِمَا کتاب اللہ وعدرتی میں تمہارے درمیان دو امور چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دو امور کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرے اہلِ بیت اور خاندان کے لوگ ہیں اگر خاندانِ نبوت کے ساتھ وابستگی ہدایت کا ذریعہ ہے تو حضرات صحابہ کرام کا دامن تھامنا بھی بندے کو حق تک پہنچاتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی پیر بھی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اہلِ بیت سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے فرمایا من احبہما فَقَدْ احببَنِي جس نے ان سے محبت کر لی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کر لی دوسری جانب صحابہ کرام سے محبت بھی رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے فرمایا مَنْ اَحَبْبَهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحبَّهُمْ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے اگر اہل بیت کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ تو صحابہ میں سے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا سیدہ کہولہ اہل الجنہ اہل جنت میں سے جو پکی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں اہل بیت میں سے اگر حضرت حسنین کریمین کو فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں ریحان تایا فی الجنہ تو حضرت صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دو وزیر ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں اہل بیت میں سے کسی کو کوئی شرف کوئی اعزاز ملا ہے تو حضرت صحابہ کرام میں سے کسی کو اسی ان ہی الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ سے رسول اللہ نے وہی شرف اتا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی وانا منک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا سلمان منہ اہل البیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں اپنا جھنڈہ تھمایا تھا کہ جاؤ علی خیبر پہ حملہ کر لو تو دوسری جانب غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال نکال کے پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی سعد تیر مارو تجھ پر میرا باپ اور میری ماں قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاس کو وہ اعزاز اور شرف بخش رہا ہے سعد تجھ پر میرا باپ اور میری ماں قربان ہوتی مارو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اہل بیت کو کوئی شرف اور اعزاز حاصل ہے تو حضرات صحابہ کرام کو بھی وہی شرف اور اعزاز حاصل ہے اگر اہل بیت میں سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خواتین کا سردار کہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراج اہل الجنہ جنتی لوگوں کا چراغ فرمایا ہے اور صرف یہ نہیں کہ ان دونوں طبقات کے درمیان اعزازات میں مراتب میں یگانگت اور مناسبت تھی بلکہ ان کی سوچ میں ان کے نکتہ نظر میں ان کے خیالات اور اعتقادات میں بھی زبردست مناسبت پائی جاتی تھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ان دونوں طبقات کو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ یہ ایک دوسرے کے پکے دشمن تھے ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والے تھے ایک دوسرے کی جان کے درپیہ رہتے تھے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے آئے روز آپ کو اس طرح کی واقعات سننے کو ملتے ہیں جبکہ ظلم ہے یہ قرآنی نصوص کا خلاف ہے صحیح حدیث کا خلاف ہے جیسے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو اعزازات میں یگانگت اتا فرمائی تھی وہاں ان کی سوچ ان کے خیالات ان کے مزاج میں بھی زبردست مناسبت پائی جاتی تھی قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ ان کے درمیان الفت اور محبت کی فضا قائم تھی فرمایا لقد من ہواللذی ایدک بنصرہی وبالمؤمنین اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو تقویت اتا فرمائی اپنی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین اور مؤمنین کے ساتھ آپ کو مدد اتا فرمائی آپ کی تقویت فرمائی مؤمنین اس وقت کون لوگ تھے یا صحابہ تھے اور یا اہلِ بیت تھے اور آگے فرمایا وَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان الفت اور محبت ہے تو ہم تاریخی واقعات کی بنیاد پر یوں ظاہر کریں کہ ان کے درمیان نفرت تھی اور لڑائیاں تھی اور جگڑے تھے تو یقیناً یہ قرآنی نس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ بہت بڑا جرم اور خیانت ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولائکا اولیاء اولائکا بعضہم اولیاء او بعض یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پکے اور مخلصاتی ہیں ولی ہوتا ہے مخلصاتی ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھنے والے تھے میں اگر اس وقت اس نشست میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیعت کے درمیان آپس میں الفت اور محبت کیسی تھی روایات اس پر کیسے دلالت کرتے ہیں تو شاید یہ نشست اس کے لئے ناکافی ہو جائے میں صرف اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک چمکتی دمکتی شخصیت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے ان کی اہل بیعت کے ساتھ محبت اور عقیدت کیا تھی اہل بیعت کو حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ محبت اور عقیدت کیسی تھی میں نے صرف یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی سیر اعلام النبلہ میں اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو یمن سے کچھ کپڑے آئے تھے وہ کپڑے ایسے تھے کہ زیادہ قیمتی نہیں تھے بڑے لوگوں کے لئے مناسب نہیں تھے نوع عمر لڑکوں کے لئے مناسب تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے بچوں میں وہ کپڑے تقسیم کرنے شروع کر دیئے لڑکے آتے تھے حضرت عمر کپڑی دیا کرتے تھے جب حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کپڑوں کی طرف دیکھا اور پھر ان حضرات کی طرف دیکھا پھر روایت میں ہے کہ وَمَا كَانَ فِي ذَالِكَ مَا يَسْلُحُ لِشَانِهِمَا ان کپڑوں میں کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو حسنائن کریمائن کی بلند شان کے لائق ہو ایسا کوئی کپڑا نہیں تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار نمائندہ روانہ کر دیا کہ یمن جاؤ یمن سینکڑوں میل دور سینکڑوں میل دور ایک تیز رفتار نمائندہ روانہ کہ جاؤ اور یمن کے گورنر سے کہہ دو کہ دو سوٹ چاہیے اور بہترین عمدہ سوٹ چاہیے وہاں سے یمن کے گورنر نے یمن کے سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی کپڑے بیجے اور جب کپڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئے آپ نے حضرات حسنین کریم کو بلایا ان کو وہ کپڑے دے دیئے اور جب کپڑی دیئے تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں حضرت عمر نے فرمایا الان قوابت نفسی اب میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے حسنین کریم کو ان کی بلند شان کے مطابق کپڑے عطا کر دی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی کام تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ فلان وقت میرے پاس آجاؤ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت حضرت عمر سے ملنے گئے تو حضرت سیدنا حسین نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں سے آ رہے ہو عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد سے ملنے کے لئے گیا تھا میرے والد صاحب کمرے میں تھے میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی میں واپس آ گیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر حضرت عمر کے اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں اجازت ملی گی ویسے ہی واپس چلے گئے بعد میں حضرت عمر کی ملاقات ہوئی فرمایا حسین پھر آپ آئے نہیں عرض کیا کہ میں تو آ رہا تھا لیکن تو کیا آپ عبداللہ کے برابر ہیں پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تو تمام عزت آپ کے خاندان کی وجہ سے ہے آپ تو آ جاتے آپ کے لئے تو میرے دروازے کھلے تھے جب مدائن فتح ہوا اور بیت المال میں بہت سارا مال آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں مال تقسیم کرنا شروع کر دیا آنے والوں میں حضرت سیدنا حسن تشریف لائے حضرت عمر نے ایک ہزار درم دے دی پھر حضرت حسین تشریف لائے حضرت عمر نے ایک ہزار درم دے دی پھر حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے حضرت عمر نے پانچ سو درم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جہاد میں اپنی بہادری کے جوہر دکھایا کرتا تھا اس وقت یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور کھیلا کرتے تھے یعنی میرے سے عمر میں چھوٹے کارکردگی اور کارنام میرے زیادہ اس وقت یہ بچے تے کھیلا کرتے تھے اور میں میدان جہاد میں رسول اللہ کی معیت میں اپنی بہادری کے جوہر دکھایا کرتا تھا آپ نے ان کو ایک ایک ہزار درہم دیئے اور مجھے پانچ سو درہم دیئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان دونوں حضرات کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے نانی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مامو ابراہیم قاسم اور طاہر خالائیں حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت ام قلصوم تو آپ کہاں ان کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا نصب اتنا عالی ہوتا تو میں بھی آپ کو ان کے برابر کا وظیفہ دے دیتا آپ کہاں برابر ہو سکتے ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا کس قدر احساس ہوتا تھا کہ ان حضرات کا نصب اور یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا نام لیتے ہیں اہل بیت کے بڑے شہدائی بنے پھیرتے ہیں وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں چنانچہ ان کے مشہور مصنف نے نحج البلاغہ میں لکھا ہے کہ جب مدائن فتح ہوا جب مدائن فتح ہوا تو مدائن سے بہت سارے غلام اور باندیاں گریفتار ہو گئیں اور مدینہ منورہ کی طرف ان کو لے جایا گیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروار میں وہ غلام پہنچے اور وہ باندیاں پہنچی تو ان باندیوں میں سے ایک باندی تھی جو مدائن کے سردار یزد جرد کی بیٹی تھی اور وہ باندی حسن و جمال میں اتنی عالی تھی وہ لکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں وہ داخل ہو رہی تھی تو مدینہ کی خواتین چھتوں کی اوپر سے دیکھ دیکھ کے اس کے حسن و جمال کا تماشا کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروار میں غلام پہنچے باندی یا پہنچی تو آپ نے سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جب پتہ چلا کہ مدائن کے سردار یزدجرد کی بیٹی موجود ہے تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اور کسی سردار کو سجدی ہے سردار کی بیٹی ہے کسی سردار کے گھر میں ہو تو اچھی لگے گی دائیں بائیں دیکھا تو حضرت عمر کی نگاہ انتخاب حضرت سید حسین پہ پڑ گئی حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ کو وہ باندی عطا کر دی اب وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین کو فرمایا حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسین کو فرمایا کہ اس باندی سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا روح زمین پہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کا سردار ہوگا پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ فولدت علی ابن حسین تو اس باندی کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام علی بن حسین رکھا گیا جس کو آج یہ لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں ہم بھی زین العابدین کہتے ہیں اب آپ سنئے یہ زین العابدین اس باندی کے بیٹے ہیں جو باندی حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مدائن کے فتوحات میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی اور یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ باندی حضرت سید حسین رضی اللہ تعالی کو عطا فرمائی تھی تو حضرت عمر کی خاندان نبوت کے ساتھ محبت کا تعلق یہ بالکل واضح ہے اور وہ لوگ مانتے ہیں آپ اندازہ لگائیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے تو علمہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک قاضی کی ضرورت تھی بقائدہ قاضی کا ایک منصب حضرت عمر نے متعین فرمایا قاضی کس کو بنایا جائے گا حضرت عمر کی نگاہ انتخاب حضرت علی پہ پڑ گئی علمہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ کا قضا کا عہدہ سپرد کر دیا گویا کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا قاضی القضا بنا دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت علی یا خاندان نبوت کیلئے ایک بال کے برابر کوئی رنجش ہوتی تو کیا حضرت علی کو چیف جسٹس بناتے آج کا کوئی حکمران کبھی اپنے دشمن کو چیف جسٹس بنانے کیلئے تیار ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما کرتے تھے ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی ہیں نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر ان کا اقرار کرتے تھے بلکہ بقائدہ عملا حضرت علی کو قاضی القضات کے منصب پر بیٹھایا ہوا تھا اور صرف یہ نہیں بلکہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت تھا انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کے لئے جن چھے بندوں کی کمیٹی بنائی تھی ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت علی کا لکھا تھا اگر حضرت عمر رضی اللہ کے دل میں اہل بیعت کے بارے میں خاندان نبوت کے بارے میں کوئی اقینہ کوئی بغض ہوتا تو اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے حضرت علی کا نام پیش کرتے کنز العمال ملک ہوا ہے ایک آدم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا تذکرہ کیا حضرت عمر کی موجودگی میں اچھا تذکرہ نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ڈانٹا اور فرمایا لا تذکر علی الا بخیر میرے سامنے علی کی کوئی برائی بیان نہیں کرنی جب بھی کوئی تذکرہ کرنا ہو خیر کا تذکرہ کرنا ہے اور پھر فرمایا اگر آپ نے حضرت علی کو عضا پہنچائی تو اس قبر والے کو عضا پہنچائی اس قبر والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کی قبر تھی اپنے سامنے حضرت علی کے بارے میں کوئی برا تذکرہ حضرت عمر برداشت نہیں کرتے تھے پورے خاندان نبوت کے ساتھ حضرت عمر کا اس طرح محبت کا تعلق تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اباس آپ کا اسلام لانا مجھے میرے والد کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا کیونکہ آپ کے اسلام لانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم زیادہ خوش ہوئے تھے صحیح بخار شریف کے روایت ہے حضرت عباس کے ساتھ حضرت عمر کا محبت کا کیا تعلق تھا عقیدت کا کیا رشتہ تھا صحیح بخار شریف کے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ دیکھتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی پانی نہیں ملتا تھا چرین پرین پیاسے ہو جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ دعا مانگتے تھے اللہ اینی اتوسل الیکا بعم نبی کا انتسقیانا اے اللہ میں تجھے تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتا ہوں اور بارش کی دعا مانگتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے بارش کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خاندان نبوت کے ساتھ زیادتیاں حضرت عمر نے خاندان نبوت کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور ان کے حقوق غصب کیے ہیں تو میرے وائیو یہ جھوٹ ہے یہ افتراہ ہے اور یہ حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کی مکان کا پرنالہ راستے کی طرف تھا جب حضرت عمر پرنالے کی نیچے سے گزر رہے تھے کمرے کی چھت پر کسی نے مرغی زوا کی ہوئی تھی وہ مرغی کا خون پرنالے کے ساتھ ایک دو قطرے نیچے کو گر گیا اللہ کی شان کہ حضرت عمر کے کپڑوں پہ گر گیا حضرت عمر کو غصہ گیا خیر واپس چلے گئے کپڑے پاک کر لئے دوبارہ جمعے کے لئے مسجد نبی میں پہنچ گئے خود تو ان کو جلدی تھی جمعے کا خطبہ دینے کے لئے ایک صحابی سے کہا جاؤ پرنالے اتار دو ان کا مقصد یہ تا کہ اس پرنالے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف اس طرح پہنچتی ہوگی یہ پرنالہ اتار دو وہ صحابی نے پرنالہ اتار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جمعہ پڑھایا جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے پرنالہ تو اتروایا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا فرمایا مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا اور اور میں وہ پرنالہ اتار چکا ہوں چنانچہ حضرت عباس کو فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں خود یہ پرنالہ دوبارہ لگاؤں کیونکہ غلطی میری ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس اب آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں لگاؤں اور آپ رکاوٹ نہ بنے میں خود لگاتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پرنالہ لگانے کی کوشش کی لیکن پرنالہ بلندی پر لگانا تھا اور وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ رکو کی حالت میں جھک کے کھڑا ہو جاتا ہوں آپ میری پشت پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگائیں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بائیس لاک مربع میل سرزمین پر حکومت کرنے والے حکمران رکو کی حالت میں کھڑے ہیں حضرت عباس ان کی پشت پہ کھڑے ہو کر پرنالہ نصب کر رہے ہیں حضرت عمر خاندان نبوت کی اتنے زیادہ قدردان اور عقیدت مند اور محبت کرنے والے تھے اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی بلکہ یہ محبت دو طرفہ تھی دوسری جانب خاندان نبوت کا جو حضرت عمر کے ساتھ محبت کا تعلق تھا وہ بھی مثالی تھا بہت ساری میل کو چیل بندے کے دل سے صاف ہو جاتی ہے اگر بندہ کچھ ان امور پر بھی نظر کر لے چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا حضرت علی رضی اللہ گھر سے نکلے رات کا وقت تھا مسجد نبوی میں ترعوی کی نماز ہو رہی تھی آپ حضرات کو پتا ہے کہ بیس رکعت ترعوی کو بقائدہ امام کی پیچھے پڑھنا اور پڑھنے کو رواج دینا یہ حضرت عمر رضی اللہ کا کارنامہ تھا آپ نے بقائدہ مسجد نبوی میں اس سلسلے کو رائج کیا تھا اور مسجد نبوی کو دیکھ کر باقی مساجد میں یہی سلسلہ چل پڑھا بیس رکعت ترعوی امام کی پیچھے بقائدہ پڑھنا تو اس زمانے میں ترعوی بہت لمبی ہوا کرتی تھی حضرات صحبہ کرام فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم ترعوی سے فارغ ہوتے تھے تو ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ ہم جلدی جلدی گھر پہنچ جائیں سہری کھا لیں کیونکہ سہری کا وقت نکل رہا ہوتا تھا اتنی لمبی ترعوی پڑھتے تھے دیر تک مسجد نبوی میں چراغ جلد رہے ہوتے تھے مسجد روشن ہوتی تھی حضرت علی رضی اللہ جب مسجد نبوی کے قریب سی گزر رہے تھے پھر فرمایا اللہم نوور لے عمر قبرہ کما نوور مساجد آنا اے اللہ حضرت عمر کیلئے ان کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا کہ آدھی رات کے وقت مسجد نبوی روشن ہے تروی کی نماز ہو رہی تھی حضرت سید ناصدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی وفات سے چند دن قبل اپنے بعد کے نئے خلیفہ کا انتخاب کیا خیال یہ تاکہ میں خود ہی انتخاب کرتا ہوں تاکہ لڑائی جگڑا نہ رہے چنانچہ نئے خلیفہ کا نام کا غز بھی لکھا اور حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کی بات فرمایا کہ لوگو میں نے اپنے بعد کیلئے ایک خلیفہ کا انتخاب کیا ہے کیا تم لوگ میرے فیصلے کی توسیق کروگے کیا تم لوگ میرے اس رائے کو تسلیم کروگے جب حضرت سید ناس عدیق اکبر نے فرمایا تو پورے مجمنے بیق زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں جس کو آپ نے خلیفہ بنا دیا وہ ہمارا خلیفہ ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں پورے مجمنے بیق زبان ہو کے کہا صرف ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں لا ناروہ الا بعمر حضرت عمر کے علاوہ ہم کسی اور بندے پہ راضی نہیں ہوں گے حضرت عمر کے علاوہ ہم کسی اور بندے کی خلافت پہ راضی نہیں ہوں گے وہ بندہ کون تھا وہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ جنہوں نے وقائدہ کہا تھا کہ حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کریں ابن عساکر کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک چادر اپنی اوپر اوڑی ہوئی تھی اور وہ چادر ایسی تھی کہ وہ اکثر وہی استعمال کرتے تھے چادر اوڑتے تھے جب میلی ہو جاتی تھی اتار کے دھولیا کرتے تھے پھر وہی اوڑ لیتے تھے پھر میلی ہو جاتی تھی پھر اتار کے دھولیا پھر اسی کو دوبارہ پہن لیتے تھے رؤیہ کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت یہی چادر اوڑے رکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے اس چادر کے علاوہ آپ کوئی اور چادر اوڑتے بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ کا جو فرمان تھا شاید عام لوگوں کو مزہ نہ آئے لیکن حضرات علماء کرام سمجھ جائیں گے مجھے یہ لباس مجھے یہ چادر کس نے اوڑائی ہے مجھے یہ چادر کس نے دی ہے اردو کا دامن تنگ ہے اردو میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ان الفاظ کی صحیح ترجمان کر سکھیں حضرات علماء کرام جانتے ہیں فرمایا انہو اعتانی ہے انہو کسانی ہے صفی وخلیل وحبیب وخاصت وصدیق عمر مجھے میرے دوست نے میرے یار نے میرے گہرے دوست نے میرے مخلص دوست نے مجھے میرے پیارے دوست حضرت عمر نے یہ چادر دی ہے پھر جب حضرت عمر کا تذکرہ کیا پھر حضرت علی رو پڑے جی ہاں اہل بیت کے حضرات تو حضرت عمر کا تذکرہ کرتے ہیں یاد آتی ہے تو رو پڑتے ہیں وہ ظالموں ظلم کرتے ہو تم کہ ان دونوں طبقات کے درمیان دوریاں اور بعد کو ثابت کرتے رہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے بیمار زخمی ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میرا بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات عیادت کے لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کا اظہار کر رہے تھے پریشان کیوں تھے اس لئے کہ خوف خدا کا غلبہ تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب شیریہ عمر خوش خبری سن لے فواللہ کان اسلام کا عزہ وحجرت کا فتحہ وولایت کا عدلہ عمر آپ بشار سن لے جائے آپ کا اسلام لانا اسلام کے لئے عزت کا ذریعہ بنا آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لئے فتحات کا ذریعہ بنے اور آپ کی ولایت عدل کا مظہر اتم تھا پھر فرمایا وَلَقَدْ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتُوفِيَ وَهُوَ عَنْكَ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ کی صحبت پائی وہ وفات پا گئے اس حال میں کہ رسول اللہ آپ سے راضی تھے پھر آپ نے ابو بکر صدیق کی صحبت پائی وہ وفات پا گئے وہ آپ سے راضی تھے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں پھر حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں فرمایا جی ہاں میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو خاندان نبوت کے افراد تو حضرت عمر کے اسلام کو عزت اسلام لانے کو پورے اسلام کے لئے عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں آپ کی ہجرت کو فتوحات کا باعث قرار دیتے ہیں اور آپ کی ولایت کو عدل کامل قرار دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے ہی خلافت میں اہل بیعت کے ساتھ اور خاندان نبوت کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ نے شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرماتے ہیں بخاری شریف کے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر کے جسد مبارک کے ارد گرد کھڑے تھے صحابہ کرام کھڑے تھے میں نے دیکھا پیچھے سے کوئی بندہ آیا اس نے میرے کندے پہ کوہنی رکھ دی اور کوہنی رکھ کے بعد کہنے لگا رحم اللہ رحم اللہ علی یا عمر عمر آپ پر اللہ اپنا رحم کر دے پھر حضرت پیچھے سے اس بندے نے کہا قسم ہے خدا کی میرا بھی یہی خیال تھا کہ حجرہ عائشہ میں دو حضرات تو پہنچ گئے ہیں وہ جو ایک بندی کی جگہ خالی ہے اس میں آپ پہنچ نہ ہے میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس مبارک اور مقدس مقام پہ آپ نے پہنچ نہ ہے کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے بارہ سنا زہب زہب تو نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ اپنے بعد ابو بکر کا تذکرہ کیا ابو بکر کے بعد آپ کا تذکرہ کیا اتنی مرتبہ میں نے سنا میں سمجھ گیا تھا کہ حجرہ عائشہ میں اگر پہلا شخص گیا ہے تو حضور علیہ صلی اللہ ہے اس کے بعد ابو بکر پھر اس کے بعد حضرت عمر کی باری ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ بندہ اس انداز سے حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھی کنز العمال کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی تھے اور صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین کا بچنا مشکل ہے نہیں بچ سکیں گے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹے ہوئے تھے بڑے مغموم اور افسردہ تھے بدری صحابہ کرام موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابہ کرام کے درمیان تھے کہ ہم اپنی عمر میں سے کچھ دن حضرت عمر کو دے سکتے یہ الفاظ ہیں کاش کہ ہم اپنی زندگی میں سے کچھ دن حضرت عمر کو دے سکتے تو ہم ان کی زندگی لمبی کروا دیتے اور ان کو مرنے نہ دیتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما کرتے تھے کہ حضور ہو مجھے یہ حسرت ہو کہ کاش کہ میرے اعمال اس بندے جیسے اعمال کے جیسے ہوتے مجھے کسی کے بارے میں یہ چاہت نہیں ہے ماں سوائے حضرت عمر کے کہ عمر کے بارے میں میری حسرت ہے میری چاہت ہے کہ جیسے عمر کے اعمال ہیں کاش کہ میرے بھی ایسے اعمال ہوتے اور ایسے اعمال لے کر میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہت کرتے ہیں کہ کاش کہ میرے اعمال حضرت عمر کے اعمال جیسے ہوتے اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاندان نبوت کی محبت اور عقیدت کا کیا معاملہ تھا کہ حضرت عمر نے سنا کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی صرف میری رشتہ داری باقی رہے گی یعنی اگر میری رشتہ داری کسی کے ساتھ ہے تو وہ رشتہ داری کام آئے گی اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی تو حضرت عمر کی یہ چاہت تھی کہ کاش مجی بھی خاندانی نبوت کے ساتھ کوئی رشتہ داری حاصل ہو جائے مجی بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں بھی خاندانی نبوت کا رشتہ دار بن جاؤں شاید یہی رشتہ داری پھر ملی لی نجات کا ذریعہ بن جائے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی اس چاہت کا تذکرہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی دی تاکہ آپ کو خاندانی نبوت کے ساتھ نسبی رشتہ حاصل ہو جائے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی تی تو جس کو اپنے جگر کا ٹھکڑا دیا آپ تو حضرت علی کو بڑا مقام سمجھتے ہیں اس لئے مقام والا سمجھتے ہیں کہ حضور نے اپنی لخت جگر حضرت علی کو دی تھی ہم مانتے ہیں بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت علی نے جس کو اپنی بیٹی دی تھی تو ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے لہذا یہ تأثر پیش کرنا کہ اہل بیعت اور صحابہ کرام کی درمیان دوریاں تھی نفرتی تھی دشمنیت تھی یہ افتراہ ہے یہ جھوٹ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیعت کے درمیان کوئی ناراضگیاں کوئی لڑائی جگڑے ثابت کرتے ہیں تو اس سے صحابہ کرام کی شان میں اتنی تنقیص نہیں ہوتی جتنی تنقیص رسول اللہ کے اپنے شان میں ہوتی ہے استاد کے شاگرد اگر آپس میں باہم دست و گریبان ہوں تو ہر بندہ کہے گا قاری صاحب آپ کیا تربیت کرتے ہیں لوگ آتے ہیں مسجد میں دیکھتے ہیں بچے لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں نمازی بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے نمازی قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کیا تربیت کرتے ہیں شاگردوں کی یہ شاگرد آپ کے سامنے باہم دست و گریبان ہے ہر بندہ کہے گا ہمارا قاری صاحب نلائق ہے اور وہ تو اپنے شاگردوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتا اگر شاگرد باہم لڑتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کی غلطی ہے اگر بیٹے آپ میں اختلافات رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں والد نے صحیح تربیت نہیں کی اگر مریدین باہم برسر پیکار رہتے ہیں آپ کہیں گے کیسی پیر ہوتے ہیں کیا تربیت کرتے ہیں ان کی تو اپنے مریدین باہم لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی تربیت میں نقص نکالنے کی بجائے حقائق پیش کیا کریں کہ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِهِم ان کے درمیان اُلفت محبت رُحَمَاء بَيْنَهُم ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنے والے تھے اولیاء بعض بعض دوسرے بعض کیلئے سچے اور مخلصاتی تھے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے یہ قرآنی حقائق ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ